اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی لائی ہوں آج میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں خوشبودار مسالہ بنانے کا طریقہ جس سے آپ کے کچن بھی خوشبو سے میک اٹھے کا اتنا ہی اچھا مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ کے ہمسائے بھی پوچھیں گے کہ آج آپ نے کیا چیز بنائی ہے جس سے آپ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے لے لینا ہے دھنیا پورڈر اگر آپ کے پاس ثابت والا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دو تیز پتے ہم نے لے لیے اور یہاں پہ ہم نے لونگ لے لئے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں ہم نے لے لینے سبز الائچی یہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون لیے اور دو بڑی الائچی لیے ہم نے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ چار کر لیں میرے پاس دو تھی تو میں نہیں لیے دو اس میں میں نے ایڈ کی ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ثابت زیرہ اور اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کالی میرج اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو وہ بھی لے لیں لیکن فریش والی اچھے ہی اس میں فلیور آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے سانف اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے دو دارچینی کی سٹیک یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہم نے ایک پیس جیفل کے لے لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے دو جلویتری کے پھول اور ان چیزوں کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے آپ اس مسالے کو کوئین مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں خوشبودار مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے تو کچن میں تمام چیزوں سے یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے آپ کے گھر میں سب یہ چیزیں موجود ہوں گی آپ اس مسالے کو ریڈی کر سکتے ہیں تو میرا یہاں پہ تھوڑا سا کیمرہ خراب ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ سب چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں ویسے میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے یہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں تو چلیں آپ ان ساری چیزوں کو گرینڈ کر لیتے ہیں گرینڈ کرنے سے پہلے مسالوں کو آپ نے جیفل کر یہ جو پیس ہے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا توڑ لینا ہے اگر آپ اس کو توڑیں گے نہیں تو آپ کے جو مکسی کا جار ہے یہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور پیسنے میں بھی کافی مشکل ہوتی ہے جب آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں گے تو بہت آسانی سے آپ اس کو پیس لیں گے تو میں سارے مسالے مکسی کے جار میں ڈار رہی ہوں تو جب میں اس مسالے کو بنا رہی تھی تو میرے گھر بارے پوچھ رہے تھے کہ یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ خوشبو دار مسالے کی خوشبو آ رہی ہے تو بہت آسان ریسپی ہے چلیں اب اس کو میں آپ کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیڈ ضرور کیا کریں تو الحمدللہ ہمارا جو مسالہ ہے خوشبو دار مسالہ وہ ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اس کا کلر چیک کریں جب میں اس مسالے کو بنا رہی تھی تو پورے کچن میں اس کی خوشبو آ رہی تھی ہمارے پوچھ رہے تھے یہ کس کی خوشبو آ رہی ہے تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ ہم خوشبو دار مسالہ بنا رہے ہیں اگر آپ اس مسالے کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کی کوئنٹریز زیادہ بڑھا سکتے ہیں جس سے آپ کا مسالہ زیادہ بن کر تیار ہوگا تو اسپیشلی آپ اس مسالے کو بریانی میں استعمال کریں جس سے بریانی کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس مسالے سے بریانی کا تو آپ اس مسالے کو سبزی دالیں اور چکن بیف مٹن وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی جب آپ اس مسالے کو اپنی ہنڈی میں استعمال کریں گے تو آپ کی ہنڈی کو چار چاند لگ جائیں گے تو آپ کے گھر والے بھی اس مسالے سے آپ کی ہنڈی کی تعریف کریں گے اتنا اچھا یہ مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے اور منٹوں میں بن جاتا ہے تو ٹوٹل گیارہ مسالوں سے ہم نے یہ مسالہ ریڈی کیا ہے تو یہ کچن میں تمام مسالے آپ کے گھر ہوتے ہیں تو مسالہ بنائیں اور اپنی ہنڈی کو چار چاند لگائیں تو فرینڈ اگر میری یہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اسی طرح میں نے اپنے چینل پہ بہت سی ٹپس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں آپ نے میرے چینل کا وزٹ کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو اور ٹپس کیسی لگتی ہیں تو اسی طرح میں آپ کے لئے نیو ریسپیز نیو ٹپس لے کر آتی رہوں گی اسی طرح میں نے ایک ٹپ شیئر کی ہوئی ہے سپیشل لہوری چینل مسالہ کی تو آپ نے اس کو بھی ضرور واج کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ وہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تھی تو اس سے بھی آپ کے یہ جو چینل مسالہ کا پاورڈر آپ بناتے ہیں تو آپ کے چینل کا جو فلیور ہے بہت اچھا آتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ رہا نیو ریسپی کے ساتھ پھر میں آپ کو ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ